الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سریح بہتان ہے جب لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا تحمد لگائی تو ایسے موقع پر اہل ایمان کا یہ سیوہ ہونا چاہیے کہ کہتے تھے کھلم کھلا کہ یہ تو سریح بہتان ہے یہ تو سریح بہتان ہے تو گویا کہ اہل ایمان کو تنبیح کی جا رہی عفق کے معنی جو ہے ہوتے ہیں کہ الٹا دینا الٹا کر دینا کسی عزت دار آدمی کو زلت میں تبدیل کر دینا اسے زلیل کر دینا اسے عفق کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عزت کے ایک اوچے مقام پر فائز تھیں انہیں زلیل کرنے اور رسوا کرنے کی کوشش کی گئی لہذا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس آیت کے اندر تنبیح کر رہا ہے جب بھی ایسی کوئی خبر کسی نیک آدمی کے سلسلے میں کسی نیک اور پاکباز انسان کے سلسلے میں جب کبھی سننے کو ملے تو ہمیں اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے ہمیں اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے بہت سارے لوگ جذبات میاں کر کے اس کی نصر و اشار شروع کر دیتے ہیں اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں بلا کسی تحقیق حالانکہ اگر تحقیق شدہ ہو تو بھی ایسے معاملے پر انسان کو پردہ ڈالنا چاہیے انسان کو ایسے معاملے پر پردہ ڈالنا چاہیے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ گویا کی اہلِ ایمان کو یہ تنبیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو یہاں سے تربیت کے ان پہلوں کو نمائع کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مزمر ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہلِ ایمان ایک جان کی طرح ہیں جب حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتحام ترازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فوراً اس کی تردید کیوں نہیں کی فوراً اس کی تردید یعنی اسے انکار کیوں نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا انکار کیوں نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کی یہاں اس آیت کے اندر تربیت کر رہا ہے انہیں تنبیح فرما رہا ہے جب اور اسی طریقے سے اور اسے بہتانِ سریح کیوں نہیں قرار دیا جب سنا تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو کھلم کھلا بوتان ہے یہ تو کھلم کھلا بوتان ہے یہ اہل ایمان کا سیوہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وہ اس پر چار گواہ نہ لائے اور جب گواہ نہ لائے تو یہ بوتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک مہد جھوٹے ہیں جب گواہ جب تک نہ پیش کر سکے اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے کتنا اچھا ہے اسلام کس طرح سے ایک دوسرے کی عزت و عبر کی حفاظت کرتا ہے اسلام نے یہ قانون لگایا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر عزام لگاتا ہے تو اسے چار گواہ پیش کرنے ہوں گے اور اگر گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا اور اسی طرح سے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا انہوں نے گواہ بھی پیش نہیں کیا جبکہ اس کے لئے چار گواہ ضروری تھے اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراثوں کو جھوٹا نہیں کہا یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد ان آیات کے نزول کے بعد اہل ایمان جو بہتان تراثی میں منافقوں کے ساتھ ہو گئے تھے منافقوں کے ساتھ ہو گئے تھے اور جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اہل ایمان یعنی صحابہ کرام اور صحابیہ جو اس میں شریک ہو گئے تھے حضرت حسان مستہ بن حساسہ اور اسی طریقے سہمنہ بن تجہس جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اسی صورت میں ان پر حد قضف لگایا گیا انہیں سزا دی گئی اور سزا دے کر کے انہیں دنیا کے اندر ہی پاک کر دیا گیا سزا دے کر کے جب کسی گناہ کی سزا انسان کو دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب گناہ کرتے تھے تو گناہ کرنے کے بعد نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پاک کر دیجئے تاخیر نہیں یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجئے وہ یہ نہیں گوارہ کرتے تھے کہ گناہوں کا ٹھیر سارا بوجھ لے کر کے اللہ کے پاس جائے اللہ کے سامنے حاضر ہو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی تو ایسی صورت میں انہیں اہل ایمان کو دنیا ہی کے اندر سزا دے کر کے یعنی کوڑے لگا کر کے انہیں دنیا کے اندر ہی پاک کر دیا گیا دنیا کے اندر ہی پاک کر دیا گیا اسی طریقے سے یہ بات یہ فرمائے گئی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و حسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق صفوہ کو آگے فیلانا شروع کر دیا عذاب عظیم کا باعث ہوتا اللہ تعالیٰ اس گناہ اور اس جرم کے بدلے میں اللہ تم پر بہت بڑا عذاب نازل کر سکتا تھا لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے تم پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے تم پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ افواح سازی اور اس کی نشر و اشات بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے افواح سازی بہتان تراشی یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے جرم عظیم ہے اور اس پر انسان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے لہذا کبھی بھی ایسی کوئی موڑ آئے کوئی ایسا معاملہ آئے تو ہمیں اس کی نشر و اشاتھ نہیں کرنی چاہیے ہم نے سن لیا سن لیا آگے تک اسے نہیں پہنچانا چاہیے آگے تک اسے نہیں پہلانا چاہیے قرآن ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے اسی طریقے سے ایک اور بات یہ ہے کہ معاملہ براہ رات حرم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عزت و عبرو کا تھا لیکن تم نے اسے قرار واقعی اہمیت نہیں دی اور اسے حلقہ سمجھا اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض عبرو ریزی ہی بڑا جرم نہیں ہے صرف بدکاری ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ آدمی بدکاری کرے بدکاری ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حدثوں کوڑے ہیں یا رجم ہے بلکہ کسی کی عزت و عبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت معاب خاندان کی تظلیل اور احانت اور اسی احانت کا سرو سامان کرنا بھی اللہ کے ندیک بہت بڑا گناہ ہے کسی عزت دار خاندان کے اوپر یا کسی عزت دار انسان کے اوپر اس کے عزت پر حملہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ کا کام ہے بہت بڑے گناہ کا کام ہے لہذا ایسی حرکتوں سے اور ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جو بڑا گناہ ہے تو بڑے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے بڑے تو بڑے ہیں چھوٹے سے بھی اہل ایمان کو پرحیز کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اہل ایمان کو پرحیز کرنا چاہیے لوگ معمولی سمجھ کر کے جذبات میں آ کر کے جہاں بھی ہوتا ہے محفلوں میں مجلسوں میں ایسے لوگوں کا چرچہ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں لہذا اہل ایمان کو گویا کہ ان آیتوں کے اندر اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہیں بیلا کسی تحقیق کے بیلا کسی تحقیق کے کسی بھی ایسی بات کی نصر و ساتھ نہیں کرنی چاہیے جس کا تمہیں علم نہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر تمہیں علم بھی ہو جائے تو بھی دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے دوسروں کے عیب پر اور خامیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے اسی طریقے سے اسی لئے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نام نہات مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بے حیائی کا الزام آئد کرتے ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تقزیب کرتے ہیں ایسے لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بے حیائی کا الزام آئد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہا کہ وہ کافر ہیں وہ لوگ اللہ کی اور قرآن کی تقزیب کرتے ہیں اور ایسے لوگ کافر ہیں اللہ کا انکار کرنا اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہ انسان کو کفر میں پہنچا دیتا ہے یہ انسان کو کفر میں پہنچا دیتا ہے اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کی برائی کی نصویشات نہ کرو کسی کی تضلیل نہ کرو کسی کے اوپر الزام نہ لگاو بہتان تراثی نہ کرو اب انسان اگر باز نہیں آتا اللہ کی احکامات کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا تو گویا کی وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے گویا کی وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے لہذا ایسے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت منع ہوتا تو تم یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا لہذا کسی چیز کو معمولی سمجھ کر کے کسی چیز کو معمولی سمجھ کر کے ہمیں اس کی نشور ارشاد نہیں کرنی چاہیے خاص طور سے جو غلط چیزیں ہیں الزام والی باتیں ہیں کسی کی عزت پر حملہ کرنا ہے ایسی چیزوں سے ہمیں بجھنا چاہیے نشور ارشاد تو ان باتوں کی کرنی چاہیے جس سے ایک انسان کی اصلاح ہو انسان کی زندگی کے اندر صدار ہو اور انسان کی خامیوں کی اصلاح ہو جائے ایسی چیزوں کی نشور ارشاد کرنی چاہیے جس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی غلط چیزوں سے برائیوں سے ایک دوسرے کی عزت و عبر پر الزام اور بہتان تلاشی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق ادا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمول علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ